موسیقی لاہور پاکستان میں بارج تو ہو ہی نہیں رہی پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی ہوتی ہے کبھی کبھی ہوتی ہے لیکن روٹین سے نہیں ہو رہی جس طرح برسات میں ہونی چاہیے میں چاہتا ہوں جلدی سے جلدی برسات آ جائے اور میں کٹنگز لگانا شروع کر دوں مطلب کہ کلمیں لگانا شروع کر دوں پودوں کی آج کا میرے تو بھی بہت ہی عجیب اور خوبصورت دکھنے والے پودے کے بارے میں ہوگا ایکس کیوکیریا اس کا نام ہے ایکس کیوکیریا اور لوکل نرسری پر اس کا نام عجیب ل کچھ اس طرح کا نام لیتے ہیں لیکن انگلیش نیم ایکس کیوکیریا اس کا نام ہے ایکس کیوکیریا بائی کلر اس میں ستر سپیشیز ہوتی ہیں ستر سے بھی زیادہ اس کی ورائٹیز ہیں بہت ڈیفرنٹ قسم کے اس کے کلرز ہوتے ہیں مطلب کہ دو شیڈ جو ویزیبل ہوتے ہیں وہ دو شیڈ ہوتے ہیں جو اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اوپر سے دیکھنے کو پتہ گرین لگتا ہے اور جیسے ہی اس کا اوپیزٹ سائیڈ ہم دیکھتے ہیں نیچے والی س پہنز ہٹا تو یہ بہت خوبصورت دکھنے میں بہت خوبصورت پودہ لگتا ہے یہ ہوم فولی پلانٹ بھی ہے یہ مطلب پتوں والا پلانٹ ہے اس کو فلاور نہیں لگتے جہا س پتا ہی پتے ہوتے ہیں اور یہ بہت آنکھوں کو بہت خوبصورت لگتا ہے اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو چار سے چھے فٹ تک اس کی ہائٹ بڑھ سکتی ہے مطلب چار سے چھے فٹ تک اس کی م blossom حض habito ہے اور یہ شربی پلانٹ ہے شربی مین کے شربی پلانٹ جسے کہ جھاڑیدار پودہ ہوتا ہے اس کو شربی پلانٹ تو یہ ٹرنک لیول سے ہی کافی ساری برانچز نیکل آتی ہیں جو اب ڈون ہوتی رہتی ہیں اس کو شربی پلانٹ اور بہت سے ایسے پودے بھی ہوتے ہیں جس کہ سٹیت کو یہاں پلانچ پلانٹ بھی بڑھتistä ساریه خاص بوری ا forsوال دیڈ حال ہیں لیکن یہ شربی پلانٹ ہے یہ روٹ لیول سے ہی ٹرنک لیول سے ہی کافی ساری برانچی سے اس کی نگل آتی ہیں اس کو ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کی پروننگ کرتے رہے تو اس کی گروت اچھی سے بڑھتی رہتی ہے جب میں نرسری پر گیا تو مجھے یہ والا اس کی کچھ شیپ بہت اچھی لگی اس کی گروت بھی اچھی چل رہی ہے اور شیپ بھی کافی اچھی ہے اور یہ روٹ باؤنڈنگ اس کی ہو گئی ہے اس کی روٹ باؤنڈ ہو چکی ہیں مطلب کہ یہ اب دیکھ رہے ہیں پورٹ کے بوٹم ہول جو ڈرینی چھول ہوتا ہے پانی کے لیے وہاں سے بھی اس کی روٹ باہر آ گئی ہیں اس کی مطلب یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں کسی لارڈ سپیس میں شفٹ کیا جائے یا تو پھر ہمارے روٹ پورڈنگ کی جائے وال میں لارڈ سپیس میں بھی شفٹ کروں گا تھوڑا سا بڑے پورٹ میں شفٹ کروں گا اور اس کی روٹ پورڈنگ بھی کروں گا اور کچھ اوپر سے برانچیز بھی اس کی کاٹوں گا جو انوانٹڈ برانچیز ہوں گی کچھ شیپ دوں گا اس کو میں تاکہ ہمیں یہ بڑا بڑا پودا لگے مطلب کہ ایجڈ پودا لگے جس طرح یہ کافی پرانا ہے تو یہ ہوم فولی ایچ پلانٹ ہے اس کو وارٹنگ بھی بات کر لی جائے اس کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے مطلب کہ اس کو ڈرینی سسٹم اچھا لگتا ہے ڈرینی سوائل اچھی لگتی ہے زنگ لگ جائے گا مطلب کہ جلنا شروع ہو جائیں گی روڈ برننگ ہونا شروع ہو جائے گلنا شروع ہو جائیں گی پانی لگنے کی وجہ سے اس لیے ڈرینی سسٹم اچھا ہونا چاہیے تو میں ہر ویڈیو میں یہ مینشن کر دیتا ہوں کہ ڈرینی سسٹم آپ کیسے اچھا بنا سکتے ہیں تو 50-50 کا کمبینیشن آپ ذہن میں رکھیں ہر پودے کے لیے مطلب 50% ہی ریت اور 50% ہی سوائل مطلب نارمل جو مٹی ملتی ہے آپ کو وہ اور 50% ریت آپ مکس کر سکتے ہیں سینڈ سینڈ بہت سے سٹیز میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے کسی سٹیز میں ریڈ کلر میں ہوتی ہے کسی میں محرون ہوتی ہے کسی میں گولڈن کلر کی ہوتی ہے کسی میں گری کلر کی ہوتی ہے جیسا کہ لاہور پاکستان میں گری کلر کی ہے انڈیا میں بہت سے آسے سٹیز جہاں پر وہ ریڈ کلر میں ملتی ہے تو جونسی بھی ریت ملے آپ کو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس سے ڈرینی سسٹم اچھا بنتا ہے کیونکہ مٹی جب ہم مکس کر دیں گے دونوں چیزوں کو مکس کریں گے تو مٹی کے اندر کافی گیب بن جاتا ہے جسے ڈرینی سسٹم اچھا ہوتا ہے پانی کٹھا نہیں رہ پاتا تو ایسی سوائل اس کے لیے بہت اچھی سمجھی جاتی ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ اس کو موسم کون سا اچھا لگتا ہے پودے کو تو یہ پودا سردی کے سیزن میں رہتا ہے گرمی اس کو اچھی نہیں لگتی اس کو انڈور پلانٹ بھی بولتے ہیں انڈور بھی رکھ سکتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ انڈور رکھیں تو انڈور اس کی بہت اچھی گروہ چلتی رہتی ہے بلکل ڈارک پتے ہوں گے اوور گرین اس کے اوپر والی سائیڈ سے اوور گرین ہوں گے اور نیچے والی سائیڈ سے اوور ریڈ شیڈ آپ کو دکھے گا اس کے پتے گلوسی ٹائپ ہوتے ہیں مطلب چمکدار پتے ہوتے ہیں بہت اچھی سے شائن کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں اگر آپ آڈور رکھتے ہیں اس کو تو اگر پتوں کے اوپر مٹی جم جاتی ہے مطلب کہ ڈسٹ پڑتی جاتی ہے تو ٹائم ٹو ٹائم اس کو اوپر شاور کرتے رہیں پانی سے تو اس کے پتے شائن کرتے رہیں گے جو دور سے دیکھنے کو بہت اچھا لگتا ہے اگر اس کے اوپر لائٹ جلی ہو یا سورج کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہوں تو بہت چمک کرتے ہیں یہ ریفریکشن اس کی فیل ہوتی ہے جس طرح آنکھوں میں چمک فیل ہوتی ہے ایسے اس کے پتے شائن کرتے ہیں اور اگر اب اس کو انڈور رکھتے ہیں تو بہت زبردست گروہ چلتی رہے گی اور اگر آؤڈور رکھتے ہیں تو آؤڈور اس کو شیڈ کے اندر رکھئے گا سیمی شیڈ جو ہوتا ہے جہاں پر دوب بھی آتی ہے اور چھاؤں بھی رہتی ہو بلکل چھاؤں میں رکھیں گے تب بھی یہ چلے گا لیکن ڈائریکٹ سن لائٹ میں یہ سروائیو نہیں کر پائے گا ڈائریکٹ سن لائٹ اس کو اچھی نہیں لگے گی اس کے پتے جلنا شروع ہو جائیں گے سن برن ہونا شروع ہو جائیں گے دین آپ کے پودے کی گروہ رک جائے گی اس لئے اگر انڈور آؤڈور رکھنا اس کو تو ڈائریکٹ آپ سن لائٹ میں مت رکھئے گا اس کو شیڈی پلانٹ بھی پودھ پھولتے ہیں شیڈ کے اندر رکھ سکتے ہیں اور یہ ٹروپیکلز ایریاز میں زیادہ پائے جاتے ہیں سب ٹروپیکل اور ٹروپیکل ایریاز میں زیادہ یہ گروہ اپنی بڑھاتے ہیں ٹروپیکل ایریہ مین کے جہاں پر زیادہ مطلب کی ہیومی ریٹی ہوتی ہے جہاں پر زیادہ نمی ہوتی ہے جہاں پر زیادہ بارشی ہوتی ہیں ایسے ایریا میں یہ زیادہ سروائیو کرتے ہیں اور اچھے سے ان کی گروہ بھی بڑھتی رہتی ہے تو اگر آپ اس کو ایسا ماحول دے سکتے ہیں ٹروپیکل ایریا بنا سکتے ہیں آپ ٹروپیکل ماحول کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ٹروپیکل ایریا آپ کریئٹ کیسے کر سکتے ہیں جس طرح آپ یہ پودے دیکھ رہے ہیں یہ سب مان لیجئے یہ دس دس فٹ کے پودے ہوں تو اس کے نیچے اگر ہم اس پودے کو پلیس کر دیں تو وہ اس کے لیے ٹروپیکل ایریا بن جائے گا کیونکہ یہ جتنے بھی پودوں کے پتے ہیں ان کو جب ہوا ٹکرائے گی یا سورج کی روشنی پڑتی ہے ان کے اوپر تو دیریکٹ اس پودے کے اوپر نیچے والے ایریا میں نہیں جا پائے گی وہ سب سے نیچے جو ایریا ہوگا وہ ٹروپیکل ایریا کہلائے گا کیونکہ جب ہوا پتوں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو پتوں کے ساتھ جو موشجر ہوتا ہے وہ بھی مکس ہو جاتا ہے اس کے ایر کے ساتھ اور ایر جو ہے نا وہ گھیلی ہو جاتی ہے مطلب کہ اس کے ساتھ خیمی ریٹی بڑھ جاتی ہے نم ہو جاتی ہے ہوا تو جس طرح جب نیچے سے گزرے گی ہوا تو وہ پودے کو ٹروپیکل ایریا کا ایک محول اوفر بھی کرتی رہے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹروپیکل ایریا کی سمجھ لگ گئی ہوگی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایزی سے ایزی ورل آپ کے لیے یوز کروں تاکہ ہر کوئی سمجھ جائے کہ ٹروپیکل کیا چیز ہے وہ نمی والی چیز ہے جہاں پر زیادہ نمی ہوگی وہ ٹروپیکل ایریا کہلائے گا اس کو ٹروپیکل ایریا پسند ہے اس کو ڈائریک سن لائٹ میں آپ مت رکھئے گا اس کو شیڑ کے اندر رکھئے گا انڈور بھی رکھ سکتے ہیں یہ چلتا رہے گا اگر اس کو برائٹ لائٹ دیتے ہیں یا لو لائٹ دیتے ہیں مطلب آپ کے انڈور جو روم کی جو لائٹ ہوتی ہے ٹیوب لائٹ یا بل بلائٹ جو بھی ہوگی اس کی روشنی میں بھی یہ اچھے سے سروائیف کرتا رہے گا اس کے نیو نیو لیوز نکلتے رہیں گے اوکے اب یہ کافی بڑا بودہ ہے تو اب میں چاہتا ہوں اس کو کسی لارج پورٹ میں اس سے مطلب بڑا پورٹ ہو اس میں شفٹ کر دوں اور اس کی طوری سے روٹ پروڑنگ بھی کر لوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں اوکے میں نے اس کے لیے کچھ یہ والا پورٹ چوز کیا ہے جو اس کے لیے کافی بڑا پورٹ ہے اور اس کے اندر اس کی اچھے سے گروہت بھی ہوتی رہے گی تو میں اسی کے اندر ہی اس کی گروہت رکھوں گا اس سے بڑا نہیں کروں گا اور اس کی بات کر لی جائے پہلے میں آپ کو introduction سارا اس کا پودے کا دے دوں کہ کیا اس کو پسند ہے اور اس کی germination کیسے سٹارٹ ہو سکتی پروپاگیشن کی بات کر لوں میں then میں اس کے اندر شفٹ کروں گا اس کی پروپاگیشن سٹیمپ کٹنگ سے ہوتی ہے مطلب کہ semi soft wood مطلب semi wood cuttings کی سو اس کو گروہ کیا جاتا ہے semi wood کونسی ہوتی ہے جو new short ہوتی ہیں جس طرح یہ ہے نا اس کو بولتے ہیں سٹیمپ کٹنگ اگر میں اس کو اتار دیتا ہوں اس ایڈیا کو یہ سٹیمپ ہے ایک سٹیمپ ہے یہ تو اگر میں اس کو کار دیتا ہوں یہاں سے تو ایزیلی اس کی گروہت بڑھ سکتی ہے تو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں ایک یا دو اس کی کٹنگز لگاؤں گا ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے بہت گرمی ہے لیکن پھر بھی میں ٹرائی کروں گا اس کی پروپاگیشن کرنے کی کٹنگز کے تھو بہت ایزیلی اس کی پروپاگیشن ہو جاتی ہے تو سٹی وید می اب میں اس کی پورٹ میں شیفٹ کرتا ہوں تھوڑی سی میٹیوٹ ڈال لیتا ہوں دین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اب میں اس کو اس کے روٹ باول کو نکالتا ہوں باہر دین اس کو میں شیفٹ کروں گا ابھی میں اس کی نہ تو روٹ پروننگ کروں گا اور نہ اس کی کٹنگز کروں گا سب سے پہلے اس کو میں شیفٹ کروں گا شیفٹ کرنے کے لیے یہ دیکھئے موس بھی ہوگی ہوئی ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر موس بھی ہوگی ہوئی ہے جو کہ بہت اچھا انڈیکیٹ ہے کہ اس پودے کی گروہ بھی اچھی چل رہی ہے اور اس کو پانی بھی اچھا مل رہا ہے تو یہ موس اگر آپ کے پلانٹ میں ہوگی رہے تو بہت اچھا مطلب کہ result آپ کو ملتا رہتا ہے اس کی اب roots باہر نہیں نکل سکتی مطلب اوپر سے میں اس کو کھینچوں گا بھی تو اس کی roots جو باہر نہیں نکلیں گے اس لئے ان roots کو مجھے کاٹنا پڑے گا یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پتے لکھتے ہیں اس کے red color کے محرون color کے دل کو باتیں ہیں بہت ہی خوبصورت اوپر سے green ہے اور green ہے اور نیچے سے بلکل ہی red قسم کے ہیں بہت اچھا لگتا ہے مجھ کو سب سے پہلے اس کو میں کاٹ دیتا ہوں اس کی جو tab root باہر نکلیں ہوئی ہیں اس کو بولتے ہیں tab root t a p roots ارے بہت مضبوط ہے یہ بہت ہی مضبوط ہے کوئی بات نہیں میں بھی کاٹ کے چھوڑوں گا ایسے میں بھی نہیں چھوڑوں گا اوکے یہ دیکھیں دوستو کتنا اس کا موٹا جو tab root ہو گئی تھی اس کی growth اچھی چڑ رہی تھی تو اب اس کا root بھی اندر سے بھی bounding ہوئی ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں share کرتا ہوں اوکے اس کو میں پھینک دیتا ہوں اب تھوڑا سا hole cleaning تھوڑی سی صفائی اور کر لی جائے تاکہ پور سے easily باہر نکل آئے اوکے کچھ اس طرح سے یہ بالکل clean ہو گیا ہے اب اس hole سے باہر آرام سے نکل آئے گا نکالنے کا طریقہ وہی اپنے پہلے ہاتھ کی دو fingers کی support دیجئے اور پورٹ کو اُلٹا لیجئے اور then کسی plastic سے مطلب لکڑی سے آپ اس کو hammer action کر سکتے ہیں بیٹ کریں گے ہم اس کو مگر اتنا زور سے نہیں کرنا کہ آپ کا جو پورٹ ہے وہ ٹوڑ جائے root bounding اچھے سے ہوئی ہوئی ہے اس کی اسی لئے یہ جلدی نکل نہیں رہا باہر کافی کافی root bounding اس کی ہوئی ہے آئی چھنک ویڈیو کو روک کر میں جے پہلے اس کو نکالنا بڑے گا اوکے بہت مشکل سے میں نے اس کو separate کیا ہے یہ تو نکل نہیں رہا تھا باہر اوکے یہ کچھ نکال لیا ہے میں نے یہ دیکھئے کتنی اچھے سے اس کی جو tab root بھی کافی از تک باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کا root کا capture دیکھئے spider دیکھئے کتنا اچھے سے بڑھ رہا تھا root bounding ہو رہی تھی یہ old roots ہیں اس کی new roots اب develop نہیں ہو پا رہی تھی اس کی reason یہی تھی کہ اس کا root bound ہو چکا تھا اس لئے new roots develop نہیں ہو پا رہی یہ blackish ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں brownish ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ old roots ہیں اور new roots ابھی develop نہیں ہو پا رہی reason یہی ہے کہ یہ root bound ہو گیا تھا اس کو new space چاہیے تھی large space چاہیے تھی جو اب میں دینے والا ہوں اوکے اب 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 سب سے پہلے تھوڑا سا میں اس کے root bound کو تھوڑا سا توڑ لوں گا اسی port کے اندر کھول لیتا ہوں مطلب کہ کچھ roots ٹوڑ بھی جائیں تو گبرائیے گا نہیں اس کی growth پھر بھی چل سکتی ہے جیسا کہ یہ میں توڑ رہا ہوں اس کو تو گبرائیے نہیں انہوں نے بالو مٹی یوز نہیں کی یہ بہت چکنی مٹی ہے بہت ہارڈ مٹی ہے اس کے اندر اسی لئے اس کی root جو ہے نا وہ blackish ہو رہی ہیں کیونکہ ڈرینی سسٹم اچھا نہیں تھا جب ڈرینی سسٹم اچھا نہیں ہوتا تو جب ہی اس کی جو roots ہیں وہ brown ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مٹی کے اندر سے پانی گزر نہیں پاتا ہارڈ مٹی ہے میں فیل کر سکتا ہوں جب ٹچ کرتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہارڈ ہے یا سوفٹ ہے تو اب میں اس کو سوفٹ مٹی میں mix کروں گا مطلب سوفٹ مٹی میں اس کو shift کرنے والا ہوں تھوڑا سا اور میں اس کی tab root تھوڑی سی اور کارٹنوں میں tab root بھی کافی tab root پودے کی growth کے لئے ضروری نہیں ہوتی tab root just پودے کی support کے لئے ہوتی ہے جب ہم support دیتے ہیں پودے کو تو اس کے لئے یہ اچھی مانی جاتی ہے مطلب کہ گملے کے اندر یہ anchor کر دیتی ہے اپنے پودے کو جو اوپر والا پودہ ہے اس کو support دے دیتی ہے تاکہ وہ ایک سائٹ پر جھکے نہ گرے نہ just یہ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باریک باریک سی roots آپ کو دکھ رہی ہیں یہ بیسیکلی feeder roots ہوتی ہیں مطلب کہ جو پودے کو خوراک دینے والے ہوتے ہیں جو پودے کو offer کرتے ہیں food offer کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں یہ just support کے لئے ہوتی ہے anchor کرنے کے لئے ہوتی ہے پودے کے پودے گھرے نہیں اگر ہم اس کو cut بھی دیتے ہیں تو کچھ گبرائیے کا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا well ابھی میں اس کو کافی موٹی ہے یہ ابھی میرے پاس cutter نہیں ہے I think cutter لانا پڑے گا okay branch pruner اس کے تھو ہم اس کے roots کو cut دیں گے tab root کو بہت آرام سے cutting کرتا ہے یہ یہ tool آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے جو wire cutter ہوتا ہے پہلے میں وہ use کرتا تھا تو اس سے کافی زور زمائی کرنی پڑتی ہے force کافی زیادہ لگانی پڑتی تھی یہ دیکھیں کتنی موٹی تھی یہ اس کی tab root تو میں نے اس کو کٹ دیا ہے okay اب کچھ دیکھنے کو کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے اب یہ اس کو large space میں shift کر دوں گا ابھی تھوڑا سا اور میں اس کو جو مٹی ہے اس کی remove کر دیتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں next مٹی میں جب یہ جائے تو اپنی growth اچھے سے بڑھاتا رہے خوش رہے تنگ نہ ہو okay اب اوپر والا area بھی surface area اس کا clear کر لیجے ساف کر لیجے clean کر لیجے جو بھی آپ کو ویڈز اگے ہوئے دکھیں ان سب کو remove کر دیجے یہ moss کو نہ بھی کیجے تو کوئی tension نہیں ہے کیونکہ یہ moss vegetable plant کو نقصان دیتی ہے regular جو house planted ہوس پلانٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اچھی سمجھی آتی ہے okay اب میں نے پورٹ کے اندر تھوڑی سی پہلے مٹی bedding کر دی ہے یہ بالو مٹی میں نے اس کے اندر mix کر لی ہے یہ کیا گر گیا اس کے اندر بالو مٹی میں نے already mix کر لی ہے اس کے اندر تھوڑی سی compost بھی mix کی تھی مطلب گائے کا گھوبر cow dhung میں نے dry cow dhung اس کے اندر mix کر لی ہے اس کو tightly میں نے قریب ایک انچ کی layer بنا لی ہے bottom hole پر میں نے ایک پتھر کا ٹکرا بھی رکھ دیا تھا تاکہ جو پانی کے ساتھ مٹی بہ نہ جائے باہر والی سائیڈ پر اور اس کو میں نے تھوڑا سا force کر کے زیادہ press کیا ہے tight کیا ہے تاکہ فوری پانی drain نہ ہو جائے okay اب اس کے اندر میں رکھوں گا ہمیں تھوڑی سی مٹی او ڈالنی پڑے گی مٹی مٹی بھی ایک عجیب چیز ہے اگر مٹی نہ ہوتی تو یہ پھل پھول بھی نہ ہوتے یہ سبزیاں بھی نہ ہوتی اوپر والے نے بھی کیا کمال کیا کیا بات ہے انسان کے بس میں ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا اتنی مٹی ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں رکھتا ہوں اب یہ لیول ٹھیک رہے گا اب جو یہ سرفیس ایلیا راؤنڈ آباؤٹ پر ہے اس کے اندر بھی میں مٹی بھر دوں گا تاکہ جو ٹائٹ ہو جائیے دین اس کے بعد میں اس کو اس کی جو پروننگ کروں گا اور کٹنگز بھی لگاؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ کیسے لگانی ہیں ہوکے میں نے اس کو مٹی سے فل بھی کر دی ہے اچھی طرح سے پاکٹس بھی اس کے ختم کر دی ہیں تو اب میں چاہتا ہوں اس کا تھوڑا سا ٹرنک ویزیبل کروں یہ سارے جتنے بھی برانچیز ہیں میں اس کی کار دوں گا ایک تو ڈیڈ وڈ بن گئی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو سٹیم کٹنگ ہوتی کیا ہے بیسیگلی یہ تو بلکل ڈیڈ وڈ تھی جو میں نے اتار دی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اچھی سی گروت کر رہی ہے اس کو بولتے ہیں سٹیم کٹیں تو اب میں پورا یہاں سے اس کو ٹرنک لیول سے ہی کٹ دوں گا کچھ چیز ترہاں سے یہ ہمارے پاس ایک سٹیم بن گئی ہے اس کے پتے میں توڑ دوں گا مطلب کہ زیادہ پتے خاف پیس میں کٹنے ہیں آپ نے اس کے اندر سے بھی ملک نکلتا ہے اور یہ میں بات بھول گیا تھا مینشن کرنا اس کے اندر جو لیکوڈ آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ آپ کے خات کو ٹچ ہو جاتا ہے تو آپ کے خات میں خجلی بھی ہو سکتی ہے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے مطلب کہ خارش آپ کے خات میں ہوگی ریڈنس بھی آ سکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مطلب کہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا خجلی ہو سکتی ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ دیر کے لیے مطلب کہ سکن ایریٹیشن ہو سکتی ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ کاٹ دیجئے آرام سے خاف پیس اس لئے میں کاٹ رہا ہوں خاف کٹنگ اس کو بولتے ہیں جب ہم سٹمپ لگاتے ہیں مطلب کلم لگاتے ہیں تو خاف پتے اس لئے ہم کاٹ دیتے ہیں اب یہ گروت نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ نیچے سے فیڈ مانگنے پر اس سٹمپ کو فورس کریں گے اب یہ فری ہو گئی ہے مطلب کہ یہ فیڈ اوپر تک نہیں پہنچا سکتی کیونکہ نیچے سے روٹس نہیں ہے اس لئے ہم نے پتے کار دی ہیں اگر ہم پتے نہ کار تے تو ملتا رہے اور یہ پتے اپنی گروت بڑھاتے رہے اور روٹس ہم نے پہلے سے ہی کار دی ہیں اس لئے روٹس نہ ہونے کے باعث پاور ان کو فیڈ نہ دے پاتی یہ پتے سارا کا سارا موشجر اس کا سک کر لیتے جتنے بھی سٹمپ کے اندر ہے تو یہ گروت نہ کرتی اور یہ ہارڈ وڈ بن جاتی اس کی گروت نہ ہو پاتی یہ ہاف کٹنگ کر دی ہم نے پور کے اندر تھوڑی سی مٹی ڈال لی ہے اب اس کے اندر آرام سے میں قریب 3 سے 4 انچ آرام سے دبا دوں گا اس ہی طرح سے اور بھی کٹنگ دیکھتے ہیں یہ بھی ہے کٹنگ کو آپ زیادہ دیر تک باہر مت رکھئے گا اس کا موشٹر اڑنے نہ پائے یہ ہاف کٹنگ سوئے پتوں کی کاٹ دی جو زیادہ چھوٹے ہوں ان کی کٹنگ آپ نہیں کاٹ گا آرے کٹ بھی جا مجھے سیزر لانی پڑے گی لاتو لیوز ہوں گے ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آرے بلکل چھوٹے ہیں تو ان کی پاور پیچھے سے سک نہیں کر پائیں گے اس لئے بھڑے پتوں کو کٹیے گا کیونکہ بھڑے پتے زیادہ موشٹر ریکوائر کرتے ہیں ان کی زیادہ فیڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس دیکھیں ابھی اس کو میں نے زیادہ دبایا نہیں ہے ابھی دباؤں گا یہ بھی ایک ہے تو اس کو بھی میں کٹ دیتا ہوں میں اس لئے کٹ رہا ہوں تاکہ ہمارا جو ٹرنک وہ ویزیبل ہو اور آپ کو کٹنگ لگانے کا کونسپ بھی کلیر ہو جائے اس کو بولتے ہیں سٹیم کٹنگ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں ملک میرے ہاتھ میں لگ بھی گیا یہ ملک ہے کچھ نہیں ہوتا میں اس کے بعد سابن سے ہاتھ دھو لوں گا اس کو بھی اس ترہا سے دو سے تین انچ آپ مٹی کے اندر دبا دیجئے اوکی ای تنگ اتنا بہت ہے دن ہم اس کو تھوڑا سا فورس کریں گے مطلب پش کریں گے مٹی کو فنگر کی مدد سے تاکہ یہ سٹیبل ہو جائیں روک نہ کریں اگر روک کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاروں سائیڈوں پر مٹی ٹائٹ نہیں ہوگی تو خواہ کی وجہ سے ان کی گروت نہیں ہوگی رکھنا ہے آپ نے جہاں پر نمی ہو نہ کہ سن لائٹ میں سن لائٹ میں اس کو نہیں رکھیں گے اگر سن لائٹ میں رکھتے بھی ہیں تو اس کا سارا سارا مویشر ہیٹ رہتی ہے لیول اس کا بنا رہتا ہے تو ایسا محول ایسا جو لیول ہے ہیمی ریٹی کا کٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے میں نے روز کی کٹنگ لگائی ہوئی روز پلانٹ کی کٹنگ لگائی ہوئی ہیں یہ والی یہ روز کٹنگ ہے ان انگلیش روز ہے ایک ایک کو دو دو کی تو گروث سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی کیونکہ کافی یہاں لہور میں ہیمی ریٹی ابھی کم ہے کیونکہ بھارشے بہت کم ہو رہی ہیں اس وجہ سے جلدی گروث ان کی نہیں ہو پا رہی میں چاہتا ہوں بھارشوں کا سیزن آ جائے لہور میں برسات کا موسم آ جائے مونسون کا موسم آ جائے then کٹنگ کی گروث جو بھی سٹارٹ ہو جائے گی اوکی اوکی میں نے اس کو پانی دی ہے ابھی تھوڑی دیر میں یہ پورا جو پورٹ ہے نیچے تک گھیلا ہو جائے گا مٹی اس کی نم ہو جائے گی then میں اس کو وہی ٹروپیکل ایریا میں شیفٹ کر دوں گا بہت جلد میں اپنے لیے گرین ہاؤس بناوں گا چھوٹا سا جہاں پر ہم کٹنگ لگا سکتے ہیں سیٹ کی جرمی سٹارٹ کرنے کے لئے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے کیسے بنانا ہے جب میری ویڈیوز دیکھتے رہیے میرے چینل کے ساتھ جاڑی بن جاتی ہے وہ دیکھنے کو بری لگتی ہے اگر کوئی شیپ ملی پلانٹ دیکھنے کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ شیپ میں نے دی دی ہے بیسیقل ابھی اس کو کٹ دینا چاہیے لیکن فیلحال میں اس کو نہیں کٹوں گا کیونکہ برسات کا موسم سٹارٹ ہو جائے کافی ہیمیلیٹی ہوگی لاہور میں اس اس کٹنگز کو بھی لگاؤں گا جو ہم نے پہلے کٹنگز لگائی ہیں ابھی یہ سیزن نہیں ہے تو اگست کے مہنے میں اس کو کٹ لگا دوں گا تو اس سے مجھے اچھا مجھے ریزرڈ مل جائے گا اس کو وارٹر بھی دے دیا میں کچھ دیر میں سارے پانی سک کر لے جو نہیں ہو پائے گی اس کو تھنڈا ایریا زیادہ پسند ہے ڈائریکٹ سن لائٹ میں ابھی دیا سے ہیں ایک میرے ویورز راہل نام ہے انہوں نے مجھے کتنی بار پوچھا کہ آپ ایک نرسری پر گئے تھے وزیڈ کروایا تھا میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا لیکن مجھے نام نہیں معلوم تھا میں نے مالی سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے کتنی بار میسیج کیا کہ مجھے اس پلانٹ کی نام بتا دیجئے اور اس کی کیر کے بارے میں بتا دیجئے تو دوست نام دور رہا میں نے تو آپ کو پورا پرکٹیکل کر کے پلانٹ کی کیر کے بارے میں بتا دیا ہے اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں تب تک کے لیے گوڈبائی سی یو این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیال بھی رکھئے گا